کانگریس پردیش ادھیاک شاشوکتور کی سائیکل یاترہ نے ایک بچے کی جان لے لی سائیکل یاترہ چلتی رہی کارکرتہ نارے بازی کرتے رہے اور ایک بچہ زندگی اور موت سے یوں ہی لڑتا رہا راجنیتی کے سامنے ایک سات مہینے کا معصوم زندگی سے جنگ ہار گیا اور ایک بار پھر سے یہ ثابت ہو گیا کہ راجنیتی کے آگے جان کی کوئی خیمت نہیں دراصل رائی میں کانگریس پردیش ادھیاک شاشوکتور کی سائیکل یاترہ میں فسی ایمبولنس کو راستہ نہیں ملا آدھے گھنٹے تک ایمبولنس یاترہ میں فسی رہی جس کی وجہ سے نوجات بچے کو وقت پر علاج نہیں ملا اور اس کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ سائیکل یاترہ میں موجود لوگوں نے ایمبولنس کو راستہ نہیں دیا راستہ دینے کے بجائے تور کے سمرتھک نارے بازی کرتے رہے سائیکل یاترہ میں ایمبولنس کافی وقت تک فسی رہی اور اسپطال پہنچنے میں دیر ہو گئی جی کہاں جا رہے ہو پند گلی ہو گئی صونی پت سیویل ہسپٹل پہن جا رہے کیا دکھت ہے چھوٹا پچھا آئی جی ساید سیون مانت کا ہے اس کو تکلیف ہے کتی دیر سے جام میں گھڑے ہو کب پندرہ بیس منٹ سے کسن تک ہوگی راستہ نہیں مل رہا راستہ نہیں مل رہا بلکل بھی گارٹی بلکل کو سٹاوب ہو گئی آئیں پہ بہت دیر سے پریجان ہو رہے ہیں کیا نام آپ کو ہمیں اتنا مزنے کھان سے کھان پیاؤ منیا رہے ہیں جی ہے سونی پت سر یہ دیبیا ہسپٹل سے سر کھان جا رہے ہیں سونی پت جا رہے ہیں سونی پت جا رہے ہیں بیچ میں ٹریک جام ہو گئی کامیرس پارٹی تھا سر وہاں سے کلنے پہنے 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 گنٹا لگیا تھا سر کوئی سننے گا کوئی نہیں سنے تھا ہم بہت پرثان تھے سر اس میں پرثان ہوئے اب سنیے کانگریس پردیش ادھیکش کا بچے کی موت کو لے کر کیا کہنا ہے سائیکل یاترہ ایک بچے کے زندگی نگل گئی اور نیتا جی کو خبر تک نہیں جبکہ پترکاروں کے پشتی کرنے کے بعد بھی تبر بچے کے سوست ہونے کا دعویٰ کرتے رہے تبر نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھیڑ میں فسی ایمبولنس کو کاریکرتاؤں نے ہی نکالا تھا ماملے پر پورو گرہ راجی منتری اور حل پی سپریمو گھپال کانڈا نے آشوک تاور پر نشانہ سادھا اور سرکار سے کڑی کاروائی کی مانگ کی آشوک نورجی اس بات کو مانے یا نہ مانے اگر کسی کا بچہ گیا ہے تو وہ تو ان کو معلوم ہے وہ درد تو وہی جانتے ہیں جس کا بچہ گیا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ سٹیٹ میں یہ اس پرکار کی جو ریلیاں ہیں کہ ہم سائیکل چلا کے کیا دکھانا چاہتے ہیں پردیش کو بلکل اور یہ سائیکلوں پر گھومنے سے سکوٹروں پر گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا پبلک کو پریشانی ہوتی ہے اور جو یہ ہوا ہے اگر اس دیلی کی وجہ سے اس میں فرس کے ایمبولنس اگر اس وجہ سے ہوا ہے تو بہت گلت ہے اس کے اوپر میں تو باؤں گا کہ سرکار کو کوئی ایکشن لینا چاہیے وہیں انہیلو اور بی جے پی نے بھی ماملے کو لے کر کانگریس پر حملہ بولا ہے ان میں جو مانویتا کا ابحاؤ ہے ان میں ہیومن ٹچ نہیں ہے اور اس پرکار سے یاتا یاد کو بازد کرنا اور ایک ایمبولنس کے بھی پرواہ نہ کرنا یہ ان کے کردار کو بتاتا ہے کہ اس پرکار سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی زندگی اور موت سے ان کو کوئی وہ نہیں ہے ان کو تو اپنی رازنیتی کرنی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی امرجنسی سوا کا تو ایک منٹ میں لوگ اپنی گاڑیاں اٹھا کر کے اس کو رشتہ دیتے ہیں تاکہ جو امرجنسی ہے اس کے لیے اگلا جگہ تک پہنچ سکے دیکن حیرانی کی بات ہے جو پولٹیکل لوگ ان چیزوں کو بڑاوہ دینا چاہیے جن کو ان کی بیوکوفی کی وجہ سے ایک ایک دن کے بچے کی جان جانا یہ شرمناک بات ہے حیران کرنے والی بات ہے کہ جس جنتہ کی سیوہ کا دعویٰ کرنیتا جی ستہ میں آنا چاہتے ہیں اسی جنتہ کی جان کی قدر نہیں ہے ایسے میں ستہ میں آنے کے بعد کیسے نیتا جی جنتہ کی سیوہ کریں گے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیجئے بیورو ریپورٹ ہریگارہ نیوز